تو مگر ایسے ہو گئے تو تمہاری بہنیں بھی ایسی ہو جائیں گے بہنیں بھی اس لائق ہو جائیں گے مگر کیا دو چار نچکئیوں نے تو اتنی بری حالت کر رکھی ہے ان کی نیتوں میں شیطانیت بھری پڑی ہے نری بتتمیزیت گھوزی پڑی ہے اتنی شیطانیت اگر بیان کرونا تو شرم آ جائے گی بتاؤں میں تمہیں تمہارے یہاں میلہ لگتا ہوگا کسی بھی چیز کا اگر مان لو محرم شریف کئی ہے یا کسی بھی چیز کا ایکس وائز ہے کسی بھی چیز کا میلہ ہے میلہ لگتا ہے نہیں لگتا بولو میلے میں تمہارے یہاں بسات خانے کی دکانیں بھی لگتی ہوں گی بولو لگتی ہے نہیں لگتی ہے بسات خانے کی دکانوں میں کیا ہوتا ہے بولو بسات خانوں کی دکانوں میں کیا مردوں کی ٹوپی بکتی ہے کیا بسات خانے کی دکانوں میں مردوں کی کوئی چیز بکتی ہے کیا سب عورتوں کی چیز بکتی ہیں چوڑی عورتوں کے لیے کانوں کے کنڈل عورتوں کے لیے ناکی نتنیا عورتوں کے لیے تو وہاں پر بسات خانے کی دکان میں جتنے بھی سامان ہوتا پورے کا پورا کس کے لیے ہوتا بولو عورتوں کے لیے مگر تم اپنے ہیاں دیکھ لینا دس بیس لفنگے بسات خانے کی دکان میں تمہیں ضرور ملیں گے بسات خانے کی دکان میں ٹیلتے ہوئے لپھنگے ضرور ملیں گے یہ آوارہ لڑکے ضرور بسات خانے کی دکان میں ہوں گے اور یہ ہمارے تمہارے ہی مسلمانوں کے بچے میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو عورتوں کی دکان میں گھسرا بول تو عورت کی دکان میں کیوں گیا بسات خانے کی دکان میں تیرا جانے کا مطلب کیا تھا تیرا مقصد کیا ہے بول تو کیا کانوں کے کنڈل پہننے گیا تھا کیا تو چھکا ہے یا مرد ہے کہ تُو ہاتھ میں چھوڑی کڑے بن گیا تھا تُو چھکا یا مرد ہے بولے کان کیوں گیا تھا میں بتاتا ہوں لیکن آج تک کسی حاجین کسی نمازین کسی باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے تماشا نہیں مارا ہے کہ تُو عورتوں کی دکان میں کیوں گیا کیا مطلب میں بتاتا ہوں اس لپھنگے کی نیت گندی ہے گندی لا حول ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم اس کی نیت میں گندہ بنے گندہ اس کی نیت خراب ہے اس کی نیت میں شیطانیت ہے میں بتاتا ہوں اس لیے اسے معلوم ہے بسات خانے کی دکانے ہیں تو یہاں پر عورتیں ہوں گی یہ جو اس میں گھوسا ہے صرف تیری میری بین بیٹیوں کو تک نے گھوسا ہے بولے اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ گھوسا ہے تو اس لیے گھوسا ہے کہ کسی کے ٹک کر لگ جائے کسی کی بین بیٹی کے کونی لگ جائے کسی کے دھکا لگ جائے میں تُس سے پوچھنا چاہتا ہوں اوہ نیت میں شیطانیت رکھنے والے ارے تُو مسلمان کا بیٹا ہے تیری ماں بھی مسلمان ہے تیرا باپ بھی مسلمان ہے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا دوسرے کی بین بیٹی کو تکے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا دوسرے کی لڑکیوں کے کونی مارے اس نیس سے بولو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ارے بول اگر تُو جس کے کونی مارنے گیا ہے اگر اس جگہ تیری بین ہوتی سگی بین ہوتی تو تُو اس کے بھی کونی مارتا اگر تیری بھان جی ہوتی تو اس کے بھی کونی مارتا اگر تیری بھتی جی ہوتی تو اس پہ بھی غلط نظر ڈالتا لا حولہ ولا قوتہ اس سے زیادہ اور شرم کی کیا بات ہے ارے مسلمان تُو تو یہ دکھا دے تُو تو یہ بڑھ کے چل جا ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَا اللَّهَ لِيَا عَبْدُونَ انسان اور جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ارے تُو اپنی بھی حفاظت کر اپنی بین بیٹھی کی حفاظت کر محلن پلوس کی بین بیٹھی کی حفاظت کر تُو اس لیے ہو چہرے پہ تیرے ڈالی ہو سر پہ ٹوپی ہو مسجدوں کو عباد کرے ماملہ گر اسلام پہ آ چانے کا آ جائے میدان میں نکل کے تُو آئے گا تو تُو یہی کہے گا نعرہ لگا ہے یا مطلب آئے مگر تیرا کردار یہ کہے گا دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت جشنِ غوص الورا بس لکِ عالی حضرت غلماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ کوئی ٹوکنے والا اب نہیں رہا میں تو اس لئے کھل کے بول رہا ہوں کھل کے اس لئے بول رہا ہوں شاید میری بات کانوں تک ٹکر آجائے اور جب میل آئے اور اگر عورتوں کے اس میں جائیں تو شاید کسی کو میری یہ تقریر یاد آجائے کہ ہاں ہماری نیت خراب ہے نیت گندی ہے نیچ ہے نیت توبہ توبہ اس لئے پیدا کیا گیا تجھے آج کے بعد خیال لکھنا پیارو اگر ہم صدر گئے اور بڑے بڑے جو بزرگ ہیں نا یہ بڑے بڑے یہ تو بلکل ایسے ہو گئے ہیں بیچارے بلکل بہرے گونگے سمم بکمون عمیون فہم لائی ارجوہ جو آنکھیں بند دیکھ رہے ہیں مگر آنکھیں بند کرے پڑے ہیں آنکھوں پہ چربی چڑھ گا اور ماں کو دیکھو ماں کو اس ماں نے تو نو مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں نے دو سال تک خون پلایا دودھ کی شکل میں کتنے دنوں لیٹرین صاف کری پیشاب صاف کیا کتنی پریشانی اٹھائی کتنی پریشانی آج جوان بیٹی ہو گئی اس ماں کے سامنے یہ بائیں کھول کے یہاں تک آستین کھول کے شادی میں لوگوں کے سامنے یہ بیٹی آ جاتی ماں کے سامنے ماں کے کیوں ماں میں ہمت نہیں ہے جو کہہ دے ماں خود اس سے پہلے اور چپٹی بنی بڑی ہے ماں خود یہ سوچ رہی ہے جوان اولاد ہو گئی ہے چالیس سال کی بڑی ہو گئی ہے مجھے لوگ دیکھ کے یہ ہی کہیں کہ میں بھی سولہ سترہ سال کی ہوں دوپ کے نہیں مرگا توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بلو نہیں ہے کہ ایسا بعض بعض ماں اپنی بیٹیوں سے زیادہ میک اپ کرتی ہے میک اپ اتنے اتنے بڑے لینگیں پھٹا رہے گھوم دی پھر رہی ہے یہ بوڑی ہو گئی چالیس سال کی ہو گئی پیتالیس سال کی مگر گمپے اب بھی نکل لیں گمپے مو لال پیلا کالا بندریہ کی طرح اب بھی کرے پڑی ہے خستو میری بین شرمو ہے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گود کیا فرما ہے سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گود اور جب مدرسہ بگڑا ہوا ہو تو پھر بچے کا کیا ہوگا پہلے چھوٹا بھائی نہ کوئی بھی بھائی ہوتا تھا اپنے بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا بیڑی پیتا تھا کیا درتا تھا اور باپ کے سامنے بھی نہیں پیتا تھا چھپ چھپ کے کونوں میں کھیتوں میں کچالوں میں چھپ چھپ کے کوئی پینے والا گر عادت ہو جائے چھپ چھپ کے پیتا تھا اور آج اببہ کہہ رہا ہے اببہ کہہ رہا ہے گا لگاتا کیوں نہیں یہ اببہ کہہ رہے آئیے کون صدارے گا اببہ کہہ رہی اببہ اللہ اللہ ماں کو کیا چاہیے تا جیسے ہی بیٹی تھوڑی بڑی ہو تو اس کو پاکی نہ پاکی کے مسائل بتائے اس کو پہنے اورنے کے ڈھنگ بتائے مگر ماں خود مارکیٹ میں جا کر کے جو سب سے زیادہ ننگے ننگے کپڑے جو فلموں میں چلیں بیٹی کے ساتھ جا کر کے ماں کو خود خریدوا کر کے لاتی ہے اب اس کی ذمہ دار کون ہوئی بولو ماں ہوئی نہیں ہوئی سب میں اس اولاد کو نہیں کہوں آپ سب سے زیادہ یہ بڑیا بڑھے بگڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں ماں باپ ہاں کہیں کہیں ایسا ہو گیا ہے اب یہ اولاد جب کمانے لگی زبر ہو گئی نا تو بیچارے ماں باپ در کے مارے خاموش رہتے عزت سمالے رہتے جو چاہو کر لو اسی پہ گزر بزر چل لئی مگر غلطی پھر بھی نہیں کی ہے جب یہ اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے ماں جیسے ہی بڑی ہوتی نا بچی ویسے ہی اس کو بچپن سے دوپٹہ اورنا سکھاتی مگر اورنا سکھائی گی تم نے سات سال کی بچی کو دیکھا ہوگا پورا میک اپ کر ہوئے کوئی بھی فینکشن ہو تمہارے ہیں سات سال کی بچی کے بندی یہاں لگی ہوگی لالی اس کے لگی ہوگی یہ آنکھوں کے پٹلے اس کے رنگیں ہوں گے اور وہ سینڈ اور جھمپر پہنے ہوگی پینڈ پہنے ہوگی اتنی بڑی بچی نے لالی خود لگا لی بتائی ہو سوچو ذرا اتنی بڑی بچی نے میک اپ خود اس کے پاس میک اپ آیا کہاں سے یہ کون لگا کے دے ماں اس کے بال ٹیڑے بیڑے کر کے اور کون کون سی چھٹییں لگا لگا کے بیٹی کی اب اسے آدھ کہ میری بیٹی بڑی اچھی لگے گی بڑی اچھی لگے گی اسی اچھے لگنے نے اس ماں نے بگاڑ کے رکھ دیا بگاڑ کے یہ ماں ہے ذمہ دار ماں پہلے کواری لڑکی خالی سابون سے مودھ ہوتی تھی لالی نہیں لگاتی تھی شادی ہوتی تھی تو میں کب کرتی تھی اب ایسا نہیں ہے کواری لڑکی میدھی بھی نہیں لگاتی تھی لگا لی تو اگر ہتیلی ہتیلی پہ چندہ لگا لیا تو لگا لیا اور اب تو یہاں تک میدھی جب یہاں تک میدھی ہوگی تو میدھی لگانے کا مطلب ہے دکھانا تو یہاں تک پہنے گی کیا بولو یہاں تک پہنے گی کیا اللہ کے بندوں کم سے کم تین روٹی کھاتے اور ڈیڑھ کی عقل تو رکھو